اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہول سیل کنسلٹر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ہول سیل کے اوپر ایک شارٹ سی سیریز بنانے لگا ہوں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بیجی ساتھ اس کے وجہ سے میں ایک ویڈیو نہ بنا سکا لیکن اپ آن بائی وان میری ویڈیو آتی رہے گی تو چلتے ہیں گھنٹر شبید کے اوپر تین مانڈل ہے بیسک ایمازون کے اندر ایک مانڈل ہے پرائیوٹ لیبل دوسرا ہے ہول سیل اور جو تیسرا ہے وہ ہے ڈراپ شبی جو پرائیوٹ لیبل ہے اس کے اندر ہم جو ہے اپنا خود کا ایک برینڈ ہے جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں اور ایمازون کے اوپر سیلنگ کرتے ہیں ہم ایک نئے سیریز سے لے کر شروع سے لے کر اور اپنی لسٹنگ خود کرتے ہیں اور ہماری لسٹنگ کے اوپر کوئی ریویو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ سب ہمیں سٹرگل کرنا بڑھتا ہے پرائیوٹ لیبل کے اندر جو ہے انویسمنٹ بہت زیادہ لگتی ہے مینمم بھی جو ہے برو وہ پرائیوٹ لیبل ہم یہ ویسے کے اندر دس ہزار سے پلس دس ہزار ڈالر سے پلس میں ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں پرائیوٹ لیبل میں جو ہے ہم اپنا ڈریڈ مارک کے برگار ارجسٹر بھی کرتے ہیں اور جو سورسنگ ہے وہ ہم چائنہ سے کرتے ہیں چائنہ میں ایک اچھا سپلائر اڈوٹ کرنا ہم وہاں سے سورسنگ کرتے ہیں پرائیوٹ لیبل کی اور جو اپنا برینڈ نیم ہے وہ بھی وہیں سے پرنٹ کرواتے ہیں لیبل وغیرہ بھی وہیں سے لگواتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی رسکی مانڈل ہے پرائیوٹ لیبل جو ہے یہ رسکی مانڈل ہے اس میں جو ہے کامیاب ہونے کی شیرہ وہ کام ہوتی ہے تو یہ زیادہ اس کے اندر انویسمنٹ لگتی ہے اور سیکنڈ جو ہے یہ ایک رسکی مانڈل ہے انویسمنٹ زیادہ اور اس کے مانڈل جو سیکنڈ ہے وہ ہے ہول سے اور جو تھرڈ ہے وہ ہے ڈراپ چیپنگ تو پہلے ڈراپ چیپنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈراپ چیپنگ یہ دیکھیں جی یہ اے ہے کسٹمر یہ دیکھیں اے کسٹمر ہے اس میں ڈراپ چیپنگ کے اندر ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ انونٹری موجود نہیں ہوتی آپ کے سٹور کے اندر انونٹری موجود نہیں ہوتی لیکن جو آپ کیا کہتے ہیں کہیں اور سے آرڈر کرتے ہیں اور وہ ایمازون کیا کہتے ہیں کسٹمر کو ڈلیور کرتا ہے کسٹمر آرڈر آپ کو کرتا ہے لیکن آپ کے پاس انیونٹری ہوتی نہیں آپ جرس لیشنگ کے ساتھ میٹیو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کسی کہیں اور پہ آرڈر کرتے ہیں اور وہ پھر کسٹمر کو ڈلیور کرتا ہے اب فرض کریں کہ یہ دیکھیں اے ہے یہ ہے کسٹمر اس نے آرڈر کیا ہے یہ بی کو یہ بی ہے آپ کا ایمازون کا سٹور آپ نے تو وہی لیسننگ دیکھنی ہے جو ایمازون کے اوپر زیادہ پرائس میں سیل ہو رہی ہو اور آپ کو والمارٹ ای بے ایٹسے یا جو بھی برینڈ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو مل رہی ہو کم پرائس میں یہ کم پرائس آپ کو کون بتاتا ہے وہ ہے ایک سی جے نام کا سافٹ ویئر یہ سی جے نام کا ٹول ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو اوپرڈکٹ آپ کے پاس لیسٹڈ ہے اس کو آپ اپنے سیلر سینٹر کے ساتھ لاغن کرتے ہیں یہ آپ کے سیلر سینٹر کے ساتھ لاغن ہو جاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جو اوپرڈکٹ آپ کے پاس لیسٹڈ ہے نا یہ والا ایس اینجے فلان ویب سائٹ ای بے ایٹسے یا والمارٹ انہیں پلیٹ فارم کے اوپر بھی اتنی پرائس کے اندر سیل ہو رہا ہے آپ دیکھیں آپ نے لیسٹ کر لی میٹو کر لیا کسٹمر آیا کسٹمر نے آرڈر کیا آپ کے پاس آپ کے پاس انیونٹری ہے نہیں تو یہ سی جے نے آپ کو بتایا کہ جو یہ والی پرڈکٹ آپ سیونٹی ڈالر میں سیل کر رہے ہیں نا یہ ای بے والمارٹ یا کوئی بھی ایپ سائٹ ہے وہاں پہ یہ آپ کو مل رہی ہے فوٹی ڈالر کی تو یہ آپ کو اس کا ایڈریس جو ہے وہ بھی کافی کار کے دے دیتا ہے اس کا ایڈریس کافی کار کے نا آپ نے جہاں پہ پر جنجی کرنی ہے تھی آپ کے خود جہر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کونسی جو ایپ سائٹ ایٹس کو پر کرنی ہے یا پیٹ فارم ای بیٹ سے جو بھی ہے جہاں پہ آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نے وہاں پہ کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ آرڈر کرتے ہیں ورز کریں والمارٹ کو آپ کشمہ نے آرڈر کیا آپ کو آپ کے پاس تو ان انیونٹری موجود نہیں تھی آپ نے آرڈر کر دیا آگے والمارٹ کو جو والمارٹ ہے اس نے پھر آگے ڈلیور کیا یہ کشمہ کو تو جو پیکنگ ہے وہ تو ایمازون کی نہیں جائے گی وہ پیکنگ جو ہے وہ جائے گی والمارٹ کی تو جس سے یہ بیٹ ریویو بھی دے سکتا ہے آپ کے اوپر کشمہ کمپلینڈ بھی لگ سکتا ہے یہ ڈراب شپنگ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ رسکی مانڈل ہے اور اسلام میں آپ یہ کہلیں کہ جائز بھی نہیں ہے یہ ایک حرام کام ہے کیونکہ آپ کشمہ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے میرے پاس موجود ہے لیکن آپ کے پاس تو یہ موجود ہی کوئی نہیں آپ کے پاس تو آپ صرف یہ لسٹ کر کے بیٹھے ہیں لیکن آپ اٹھا کر کئی اور سے دے رہے ہیں آپ ای بے والمارٹ یا جہیں سے بھی اٹھا کر دے رہے ہیں کسٹمر کو لیکن کسٹمر کو آپ یہ شوکر ہوا رہے ہیں کہ یہ میرے پاس پڑی ہے فرض کہنے کہ بوٹل ہی ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ کسٹمر آئے گا کسٹمر نے یہ دیکھیں آپ کو آرڈر کر دیا کسٹمر کو تو یہ آپ کے پاس پڑی ہے لیکن وہ جو بوٹل آپ کے پاس نہیں پڑی ہے سی جے نے آپ کو بتایا کہ یہ فلانی جگہ پہ ہے آپ نے وہاں پہ جا کے آرڈر کیا تو اس نے اس کو ڈلیول کر دی تو یہ جو سیکنڈ تھا ایف بی اے ہول سیل ایف بی اے ہول سیل یہ دیکھیں ایمازون ہول سیل ہول سیل is the practice of purchasing bulk branded product from another manufacturer supplier or distributor to resale to consumer it can be done fbm as well as fba یہ جو ہے ہول سیل میں آپ ایف بی ایم بھی کر سکتے ہیں اور ایف بی بھی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ برینڈ کی product کو نا distributor supplier یا ہول سیل سے resale certificate لے کے نا آگے آپ اس کو سیل کرتے ہیں آپ ان سے authorize letter لیتے ہیں وہ آپ کو authorize کرتے ہیں تو اب آگے سیل کرتے ہیں پہلے آپ ڈری کرتے ہیں برینڈ کے ساتھ برینڈ کو آپ call کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں جو بھی ڈی سی آپ کرتے ہیں برینڈ کو برینڈ آپ کو approval نہیں دیتا تو آپ برینڈ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے supplier یا distributor یا ہول سیلر ہیں ان کا contact number دیتے ہیں برینڈ ان کا آپ کو contact number دیتا ہے آپ ان سے contact کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا جو ہے ہول سیل کا account open کرتے ہیں پھر جو ہے آپ ان سے request کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی جو listیں ہیں نا وہ دے وہ آپ کو authorize کر دیتے ہیں تو آپ ان کو request کرتے ہیں distributor یا supplier کو کہ آپ کے جو listیں ہیں نا وہ آپ ہمیں دیں آپ جو listing وہ pdf میں ہوتی ہے یا ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ایکجل کی شیٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک scan unlimited کا نام کا نا tool ہے آپ اس میں ڈالتے ہیں تو وہ scan unlimited جو ہے وہ sq وغیرہ سبھی کچھ ایسن سبھی نا وہ جو product ان کے پاس ہے نا اس کے ایسن وغیرہ نکال کری رہتے ہیں آپ کو کہ یہ امازون پر اتنی کی سیل ہو رہی ہے ہے اتنا profit لیکن وہ اتنا جو ہے نا exact نہیں ہوتا آپ کو صرف اتنا پتا جاتا ہے کہ یہ والے جو اسن ہیں یہ distributor کے پاس پڑے ہیں تو آپ ایک کیپا ٹول ہے کیپا کے ذریعے اپنا جو criteria ہے اس کے اوپر اس کو apply کرتے ہیں کیپا بھی آپ graph چاہ کرتے ہیں سیلنگ وغیرہ جو بھی ایڈی سے اپنا criteria جو product آپ کے criteria پر میٹ کرتی ہیں نا تو آپ پھر اس product کو price کے لیے یہ شیرینوں نے دیدی ہوتی ہے وہ profit نکالتے ہیں آپ profit نکالتے ہیں کہ آیا کہ profitable بھی ہے یہ product جو profitable ہوگی تو پھر آپ ان سے اٹھاتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ labeling وغیرہ جو FNS کے جو label ہیں وہ آپ لگا دیں گے یہ نہیں لگا کر دیتے تو آپ یہ 3PL کی services لیتے ہیں ان سے service لیتے ہیں یہ 3PL prep کی services لیتے ہیں 3PL prep یہ بہت سے ہیں ایمازون کے اوپر ایمازون بھی گا دیا یہ ایسے میں اگر آپ ایسے میں کار رہے ہیں UAE میں کار رہے ہیں یا UK میں کار رہے ہیں تو بہت سے لوگ 3PL prep کی services دیتے ہیں یہ FBM کی services بھی دیتے ہیں آپ کو اس میں ہوتا ہے کہ جو آپ جب shipment plan بناتے ہیں تو ایمازون آپ کو FNS کے لیبل دیتا ہے ایمازون یہ خود بھی کام کرتا ہے لیکن ایمازون کی prices تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے اسے کے اندر اگر آپ labeling وغیرہ ایمازون سے کروائیں گے نا FNS کے لیبل لگوائیں گے تو پرائس تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے پھر آپ ڈونڈتے ہیں USA جس country میں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ بندہ ڈونڈتے ہیں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو آپ اس سے لیبل لگواتے ہیں تو پھر وہ آگے جو ہے جو آپ کی inventory ہے نا وہ labeling وغیرہ کر کے وہ ایمازون کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں UPS وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں تو اس طرح پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کی جو اویلیبل میں آجاتے ہیں انیو انٹری اور پھر آپ سیل کرتے ہیں ہول سیل میں جو ہے آپ کو rank چھوڑا listing کے ساتھ میٹو کرنا پڑتا ہے ہول سیل میں rank چھوڑا listing ہوتی ہے آپ کو کوئی جدو جدو جدوگارہ نہیں کرنی پڑتی اس میں نہ آپ کو پی پی سی کمپین چلانی پڑتی ہے کچھ بھی نہیں کرنا بڑتا آل ریڈی رینگڈ ہوتی ہیں listing جن کے reviews rating بہت آئی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ جا کے میٹو کر لیتے ہیں ہول سیل کے اندر جو ہے نا پرائیوٹ لیبل کی نسبت نا اگر compare کریں تو جو ہے بیجٹ وہ کام لگتا ہے ہول سیل میں اگر آپ نے ایک کامیاں کامیاں بزنس کرنا ہے تو آپ کے پاس سات آٹھ زا ڈالر ہو یہ وہ کام سے بھی جاتا ہے مول سیل جو سارٹ ہے نا وہ تین دو تین ہزار ڈالر سے بھی شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے distributor یا سپرائر سے کرنا ہونا کیونکہ ان کا جو ایم او کیو ہے نا وہ کام ہوتا ہے لیکن brand جو ہے نا جو اچھے brand ان کا ایم او کیو بھی زیادہ ہوتا ہے پانچ ہزار کسی کا ہوتا ہے کسی کے سات ہزار کسی کا ایم او ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے سو پرڈکٹ کھری دیں تو اس حساب سے ہوتا ہے کسی کا ایم او کیو ہوتا ہی نہیں وہ کہتا ہے آپ جتنی مرضی خرید لیں کسی کا ایم او ہزار ڈالر ہوتا ہے کسی کا دس ہزار کسی کا تو ہوتا ہے پیلٹس میں ہوتا ہے کہ آپ اسے ٹرک لوڈر میں بھی ہوتا ہے جو بڑے بڑے brand کا تو یہ wholesale تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو انٹر ڈیوز کروایا ابھی جو اس کی next ویڈیو ہے وہ one by one آپ کو مل جائے گی کل یا پرسوں کے انشاءاللہ second ویڈیو اس کی میں اپلوڈ کروں گا تو چلتے ہیں اللہ حافظ امنا خیال رکھئے گا موسیقا موسیقا موسیقی